تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس دوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر سید صاحب ہماری فوج نے ہماری سبل حکومت نے پہلے تو ہماری جیسا کہ آقی صاحب نے فرمایا فوجی حکومتی تھی لہذا کوئی ڈیفرنس کیا ہی نہیں جا سکتا تھا لیکن اب ایک سبل حکومت نظر آنے کو ہے اور ایک فوج اپنی جگہ پہ موجود ہے ہم نے دیکھا کہ فوج نے ان جگوں پر آپریشن کیا جیسا کہ ابھی ذکر ہوا ہے جہاں کہ امریکہ نے مطالبہ کیا ان قبائل علاقوں میں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں فوج جو ہے وہ آپریشن کرنے سے گریزہ ہے اور اسی طرح جنوبی پنجاب میں بھی فوج جو ہے ابھی تک آپریشن نہیں ہوا اور اس بات کو ایک اچھا خاصا وقت گزر گیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے کافی دباؤ شمالی وزیرستان پر آپریشن کرنے کے لیے اور جنوبی پنجاب پر آپریشن کرنے کے لیے آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے کیوں دیکھئے وہ جو حافظ صاحب سناتے ہیں نا ترابی میں کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یہ مسلسل ڈو مور کہتے رہیں گے یہود و نصارہ اور تمہیں کتنا ہی ان کو خوش کرنے کی کوشش کرو یہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم انہی جیسے نہ ہو رہا یہاں تک موضوع ہے کہ ان جیسے ہونے کے لیے مدید کیا درکار ہے اور کتنا فاصلہ رہ گیا ہے اس لیے جس قدر جتنے بڑے پیمانے پر فوج نے سویل حکومت نے امریکہ کے ساتھ تعاون کیا ہے کوئی نظیر اس کی رمادیہ قریب کے اندر عالمی تاریخ کے اندر نئی قوموں کی تاریخ میں نہیں ملتی لیکن اس کے باوجود ان کی ناراضگیاں ان کے نخرے ان کے ڈو مور تمام چیزیں جو ہیں موجود ہیں اس کا مطلب ہے وہ ابھی بھی ہم سے کچھ نہیں ہے اس لیے میں تو بحثیت مجموعی یہ جو ہے کہ شاید آئے سے آئے کچھ کر رہی ہوگی نہیں ہے یہ امریکہ کے دباؤ ہے اور اس کے پریشر کے اندر اضافے کی ٹیکنیکس ہیں جن کو وہ استعمال کر رہا ہے یہ جو شمالی وزیرستان کا معاملہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر فوج نے شمالی وزیرستان کے جینوینلی آپریشن کی طرف قدم بڑھایا تو جتنا نقصان فوج کا ہوگا فوج کو بھی ٹھیک سے اندازہ شاید نہ ہوگی کتنا نقصان ہو سکتا ہے ظاہر ہے وہ بھی ہمارا ہی نقصان ہے اور شمالی وزیرستان میں آپریشن کے چند ہی روز میں امریکہ یہ بات علیل اعلان کہے گا کہ یہاں سے لوگ فرار ہو کر جنوبی پنجاب جا رہے ہیں وہاں پڑھا لے رہے ہیں ان کی وہاں پر پڑھا گائیں موجود ہیں جیادہ جنوبی پنجاب میں بھی آپریشن کا آغاز کیے جائے ہیں اور اس وقت میں شمالی وزیرستان آپریشن ہی کی ضدبے ہیں سرکاری طور پر جیادہ شمار بھی آگئے ہیں کہ انہوں نے حجرت کر کے آنے والوں کے لیے پانچ لاکھ لوگوں کا انظام کیا ہے جو لوگ زخبی ہوں گے ان کے لیے کے نسبتانوں کا انظام کیا ہے جو لوگ مارے جائیں گے ان کے لیے کیا انظام کیا ہے یعنی تیاریاں انہوں نے آپریشن کی پوری کیوئی ہیں اس لیے ریزیسٹ کا لفظ بھی ذرا دیادہ ہی ہے اس سے کم تر درجے کے کسی مقام پر یہ سوت فائد ہے اور امریکہ کے کسی حکم کے بارے میں حکمدوری کا تصور بھی محال اور اس سے بھی زیادہ دور تک بسا ہونا در آتا ہے ایک آخری بات اس سلسلے کی یہ بھی ہے یہ جو جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے یہ ہے میدانی علاقہ میدانی علاقے کا فوجی آپریشن اس کا کلچر ہی بدل جاتا ہے میدانی علاقے کے لوگ حجرت نہیں کیا کرتے ہیں کہا جائیں گے سیٹڈ لوگ ہوتے ہیں اربن پاپولیشن ہوتی ہے ساری شہری زندگی کے جو آداب ہیں اس سے آشنا لوگ ہوتے ہیں اور میدانی علاقوں کے اندر آپریشن کا نہج بھی بدل جاتا ہے اس کا منحج تبدیل ہو جاتا ہے اس کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں یہ تو دو بدو جنگ والی سیویل وار کی طرف دکیلنے والی بات تو امریکہ اس کا منتظر ہے کہ شمالی وزیرستان میں ان پیرامیٹرز کے مطابق جو اس نے ڈکٹیٹ کیے ہوئے کارروائی شروع ہو تو وہ جنوبی پنجاب کی طرف رکھ کر سکے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو سویل حکومت ہے اس کو بھی اس معاملے میں باقاعدہ ابھی سے اسٹینڈ لینے کی ضرورت اور کھلے بندوں ہر جنگجو یعنی کارروائی کو رپل کرنے یا اس کو ریزسٹ کرنے یا اس کے لئے عوام کی بڑی تائید کو اپنے ساتھ ملانے کا اندیا دینے کی ضرورت ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کے لپیٹ میں آ جائیں گے اور حالات کو مدید خرابی کی طرف دکیلیں سید صاحب نائن الیون کے بعد پاکستان میں دو فوجی جنرل دو یعنی کمانڈرن چیف ایک تو کمانڈرن چیف کے ساتھ صدر پاکستان بھی تھے جنرل مشرف صاحب اور دوسرے یہ جنرل کیانی ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شاید دنیا میں پاکستان کا کمانڈرن چیف جیسے نہ کوئی مضبوط کمانڈرن چیف اس ملک کا اپنے ملک میں نہیں ہوتا جتنا کمانڈرن چیف مضبوط پاکستان کا ہوتا ہے کیا آپ ایک کمانڈرن چیف کی حصیت سے اور افغان جنگ کے پاس منظر میں جنرل مشرف کے اور جنرل کیانی کے خیالات اس کے عمل اس کے طریقہ کار میں کوئی فرق دیکھتے ہیں یا دونوں بلکل ایک جیسے دیکھئے ایک فرق وہ ہے جس کی آدمی عارض کرتا ہے تمامنا رکھتا ہے خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ یہ فرق ہونا چاہیے جب یہ عارضو شدت اختیار کر جائے تو پھر بعض وقت اس کو نظر آنے لگتا ہے جو نہیں ہوتا اور اس سے محسوس ہوتا ہے کہ جو دعائیں میں مانگ رہا ہوں وہ قبول ہو رہی شاید تو یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے جو حالات اور واقعات ہیں وہ دو اور دو چار کی طرح نمائیاں وادے دو دوک ہیں اور اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارا قومی پریس پرنٹ میڈیا اور ایلیٹرانک میڈیا ہی ہمارے سامنے ہو پوری دنیا کا میڈیا سامنے ہیں لوگ لکھ رہے ہیں آج تو کسی بات کو چھپانا بہت مشکل ہے بالکل گلوبل ویلیج ہے تجزیے بھی آ رہے ہیں معلومات بھی ہو ٹھیک ہے ڈس انفرمیشن بھی آ رہی ہے آپ کو اس کو تحقیل کرنی پڑے گی کون تھی چیز انفرمیشن ہے کون سے جیزن بات لہذا یہ پورا جو منظر نامہ ایک طرف تو میڈیا کے حوالے سے اتحال کو بلکل سامنے سے فیس کر رہے ہیں بالخصوص صوبہ سرد کے اور بلوچستان کے لوگ وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہیں یعنی تارگیٹ کلنگ جتنے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہیں وہ کراچی میں بھی ہو رہی ہیں وہ بلوچستان میں بھی پانچ وہاں ملیٹری آپریشن ہیں جو بلوچستان میں جاری ہے وہاں پر بھی ملوچستان میں جاری ہے یعنی حقیقت یہ ہے کہ بلوچ بھی اپنی لاشیں وصول کر رہے ہیں بوری بند ناش مل جاتی ہیں چوتھے پانچوے دن ان کو اور پشتونوں کا معاملہ بھی اس سے مختلف نہیں ہے اور فوج ٹک ٹک دیدم دمنا کشیدم کی تصویر بنی گئے جو آئی جی ایف سی ہے بلوچستان کا میجر جنرل سرونگ میجر جنرل ہے ہیز آن ریکارڈ اس نے یہ بات کہی کہ بھارت افغانستان سے بیٹھ کر پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے بلوچستان اور سبھے سرد کے راستے سے انٹر ہو رہا ہے خود کچھ بومبر بھیج رہا ہے بھارت سے کوئی اتجاز نہیں کرتے کرکٹ ڈیپلومیسی کی طرف چل پڑے ہیں ضرور کریں کرکٹ بھی کھیلیں ڈیپلومیسی بڑھتے ہیں کہ کئی نظر تو آئے نا پاکستان اس کے اندر یہ تو انڈین ڈیپلومیسی ہے کہ پاکستان کے مفادات کو بھی جو ہے وہ دکھا جا رہا ہے تو اس اعتبار سے جتنی ٹارگٹ کلنگ ہے جتنی ملٹری آپریشنز ہیں اس پہ کہیں وہ ایلیمنٹ بھی وہ انصر نظر نہیں آتا ہے جس کی تلاش ہم ملیور کرنے کوہش کر رہے ہیں تو دربین لگا کے دیکھا ہے خودبین سے بھی دیکھا ہے خوشگمانی کی آر لے کر بھی دیکھا ہے لیکن ہے تو کچھ نہیں تو بڑے آرام سے ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان میں پاکستان کا جھنڈا نہیں لے رائے جا سکتا پاکستان کی حق پر بات نہیں کی جا سکتا تو یہاں تک کس نے پہنچایا ہے اور کس نے وہ گروہ تشکیل دیئے جو یہ کام کر رہے ہیں دائرے کی ملٹری آپریشنز نے بار بار کی محرونیوں نے بار بار حالات کی خرابی اور جہاں لوگوں نے یہ کام نہیں کیا صوبہ پختونخواہ اور خیبر وہ اپنی بگڑی کو بنتا دیکھیں کیسے بنتی اس کو مزید بگاڑ کے حوالے کیے جا رہا ہے تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی فوج کو خود ہی یہ اعلان آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جنرل پانشاہ صاحب چوبیس گھنٹے میں وہاں سے آگئے پتہ نہیں وہ آئے ہیں یا بھیجے گئے ہیں پلوں کے نیچے سے بہت پانی بھیگیا ہے چوبیس گھنٹے ہی میں جنرل صاحب تشریف لے جائے تو بے عزتی کی کوئی داستان ہمارے سننے میں نہیں آئے خدا کرے نہ ہو اس لیے کہ ان کی بے عزتی ہماری بے عزتی ہیں وہ جب آئے ہیں تو تقریباً مو چھپاتے ہی آئے ہیں ڈرور حملوں کے استقبال کے حوالے سے آئے ہیں اس لیے مجھے تو اس عدبار سے کوئی ایک فیصدی چیز نظر نہیں آتی جس کو میں خواہ مخواہ بڑھا کر دس فیصدی کرلوں اور قوم کے حالات جو ہے فوج کے نقطہ نظر سے کچھ کرنے سے بہتر ہوا ہے گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہماری جتنی بھی حکومتیں ہیں صحیح ہے ہم سیکلور حکومتیں نہیں کہیں گے یہ اس وقت پاکستان کا جو نقشہ پیش کر رہی ہیں ان کے یعنی ذریعے پاکستان کا جو نقشہ بن گیا ہے وہ جیسا کہ میں نے آغاز میں بھی ارز کیا تھا کہ اس شیاسی ڈانچہ تباہ ہو رہا ہے معاشی طور پر ہندیوالیاں ہیں اور خاص طور پر ان تین سالوں میں ہمارے کرزے جو ہیں وہ ڈبل ہوئے ہیں اسی طرح اخلاقیات کا معاملہ ہے تو آپ کو کوئی راستہ نظر آتا ہے جس سے ہم ان ساری چیزوں کو عبور کرتے ہوئے ایک واقعتا خود مختیار اور آزاد پاکستان بنا سکے ایسے تو اس طرح کے سوال یا گفتگو کے بعد کبھی کوئی آدمی کہہ اٹھتا ہے کہ آہ اندھلی مل کے کرے آہوزاری ہیں یا حیران دل کو روں پیٹوں جگر کو میں لیکن ہم جس طبقہ خیال سے اور جس امت سے تعلق رکھتے ہیں اس میں رونے پیٹنے کا مرحلہ نہیں ہے اور آہوزاری کرنے کا بھی مرحلہ نہیں بلکہ ہر لمحہ اور مرحلہ مزید جدوجہد کو مزید کشپکش مول لینے کو اور مزید مستقبل کی فراوانی کو دیکھنے کے لئے آمانہ کرتا ہے دیکھیں پاکستان کو تو ساٹھ سال رہنے نہیں چاہیے جو کچھ ہمارے کرتوت ہیں جو ہماری کارکردگی ہے جس طریقے سے ہم پچھلے ساٹھ سال سے روز اپنے پیر پر کنھاڑی مارتے ہیں پھر پلٹ کر سوال کرتے ہیں کہ کنھاڑی کہیں لگی تو نہیں ہے آپ کو کوئی چھوٹ تو آپ کو نہیں آئی کوئی زخم تو تو اس لئے جو کچھ ہم نے کیا ہے اگر اس کے باوجود یا اس کے رغم موجود ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے سب نہ صحیح کچھ لوگوں کو تو ضرور اس کے قدر کرنی چاہیے جس کو بھی توفیق اس کے مل جائے اس لئے پاکستان کے بارے میں میں تو تجزیہ بھی اگر کروں تو یہی نتیجہ نکلے گا ایک خاص قسم کا اپٹمزم ہے کہ جو میرے اندر موجود ہیں میں ذاتی بات نہیں کر رہا آپ سب کے اندر موجود ہیں اور ان تمام لوگوں میں موجود ہیں جو پاکستان کا مطلب جلالہ علیہ اللہ کی بات کرتے ہیں جنہوں نے اس کلمے کو ڈینائی ہوتے دیکھا ہے جنہوں نے شریعت کو نگیٹ ہوتے دیکھا ہے جنہوں نے ظلم کو پھلتے پھولتے دیکھا ہے جنہوں نے غریب کی غربت میں اضافہ اور امیر کی تجوریوں میں مسلسل اضافہ ہوتے دیکھا ہے اور پورٹی لائن سے نیچے لوگوں کی تعداد کا بڑھنا اور ان کی غربت کے مردار کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس کے باوجود ان کی ایک بڑی تعداد ہے جو بڑی جدوجہد اور کشپکش کے نتیجے میں یہ امید رکھتی ہے کہ حالات دیتا ہوں دیکھئے پچھلے ساٹھ پیسٹھ سال سے زرداری قرآن ہے نام آپ بدل دیں پچھلے تو کردار کا ہے ایک ہی کردار ہے وہ چاہے وردی کے اندر ملبوس ہو کردار اور وہ چاہے شیروانی کے اندر ملبوس ہو کردار ہوتا زرداری لیکن ہوتا وہ سارے زرداری ہوگی آنی گلانی اور گلانی ہیں تو اس اعتبار سے نواز شریف بھی ہو جاتے ہیں وہ سارے لوگ یعنی ایکچولی تو یہ سب لوگ پاکستان کی تحلیل کو پریزائیڈ اوور کرنے اور پیٹرنائز کرنے اور کم از کم کنائیویل سے کام لینے کے لئے تشریف لائے لیکن پاکستانی کے تحلیلی نہیں ہو پاتا اپنے منطقی انجام کو پہنچ نہیں پاتا ایک ناکام اسٹریٹ کی حیثیت سے دنیا کے اندر اعلان ہی نہیں کر پاتا کہ مجھے اسے ناکام کو دیکھوں تو اس لئے میرے نزدیک تو حالات کے تجزیعے میں بھی اور حالات سے ایک کا جو مدد جذر ہے وہ قوتیں اس معاشرے کے اندر الحمدللہ موجود ہیں اور میں آپ کے توسط سے ان سب تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید باہر رہا اور یہ بات بھی آنی چاہیے کہ مناخر شب گلیزہ ہوگی آخر جنبہ خلچیز سے اور یہ چمن معمول ہوگا یہ محل شیر و شاعری نہیں ہے اور نہ یہ کسی بیعتبادی کے مقابلے میں شیر پڑھا رہا ہوں حالانکہ پڑھا ہے اس میں ہم نے یہ شیر یہ مطلب نہیں معلوم ہوتا تھا تو پڑھتے تھے شیر کمار تو اس لئے یہ خامخہ کی باتیں نہیں ہیں یہ اللہ و اقبال کا تصور پاکستان یہ قائد آدم کی جدوجہد والا پاکستان اور یہ ہمارے آپ کے کرتوتوں کے باوجود زندہ اور سلامت پاکستان اس پاکستان کے بارے میں اچھی امید رکھنے بھی چاہیے اس کو دور تک پھیلانا بھی چاہیے اور نا امید لوگوں کے ہاتھ میں بھی امید کا چراغ دینا چاہیے اور جو لوگ خود مایوس ہیں اور مایوسی کے اندھیرے دور تک پھیلاتے ہیں ان اندھیروں کا مقابلہ امید کے اجالوں سے کرنا بھی چاہیے لیکن جدوجہد میں آخری بات اس میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ہم اس مشن کو بھلا بیٹھے اور اس فریکونسی سے گریز پاہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے اور حقیقت یہ ہے کہ تمام وعدوں اور دعووں کے حوالے جو ہیں وہ اس مشن کے دریئے سے ہی ہیں میں اس ذمہ داری کو اگر پورا نہ کروں یہ بحیثیت امت کے پوری امت یا امت کا کوئی حصہ بھی اس کو پورا نہ کرے اور وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرَ وَيَا عُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ آرِ الْمُلْكَبْ کی طرف نہ چلے تو ویسے تو میں نے اس وقت بھی یقین ہے کہ یہ آیت پڑھی اور آپ نے لقبہ بھی دیا ہے تو ہر حرف پر آپ کو بھی دسمیکیاں ملی ہیں مجھے بھی دسمیکیاں بجا لیکن اس کے کچھ مقاصد اور بھی ہیں اگر ان مقاصد کو ہم پورا نہیں کرتے اور واقعی خیر امت بن کر نہیں اٹھتے تو مسائل کا جنگل اگر ہے اس لئے معاشرے کے اندر یَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَا عُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا اِنِلْمُنْكَرِ اس کلچر کو فروغ دینے کے لیے اس کلچر کو عام کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اسی میں دنیاوی نجات بھی ہے اخری نجات تو حیریس ہے اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے لیکن دنیاوی نجات کا بھی راستہ یہی ہے کوئی اور نہیں ہے کاٹو بھڑی سیج کے اوپر اگر پھولوں کا کوئی عنوان سجائے جا سکتا ہے یا اس کے خوشبو اور اتن کو دور تک پہنچائے جا سکتا ہے تو وہ جدوجہد ہے اس لئے امت کے حوالے سے اس پیغام کو عام کرنے کے ضرورت ہے